اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے جس خبر کا انتظار تھا اب وہ فیصلہ سنانا شروع کیا جا چکا ہے لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے مسلمی قنون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی درخواست زمانت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنایا جائے گا اور لاہور ہائی کوٹ کے جج جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے مریم نواز نے چودری شگر ملز کیس میں زمانت کی درخواست دے رکھی تھے جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 31 اکتوبر 2019 کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو کہ اب سنانا شروع کیا جا چکا ہے لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز کی زمانت کی درخواست پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے آخری پیشی پر وکیل نیب نے یہ موقف اپنایا تھا کہ نون لیگی رہنما نے چودری شگر ملز کے جالی اکاؤنٹ چلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے نیب ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس درخواست زمانت پر نیب کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی اور اب لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے فیصلہ سنانا شروع کیا جا چکا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی درخواست زمانت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے لاہور ہائی کوٹ کے جج جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اسے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے احمد ولید ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیو سے موجود ہے احمد صاحب یہ بتا دیے گا کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور کیا ہر طرف جو چیمگوئیاں چل رہی ہیں کہ زمانت ہوگی یا نہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو عدالت کا اختیار ہے یعنی عدالت کے فیصلے سے پہلے تو ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا خلاف آئے گا دونوں کے دلائل جو ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں مضبوط ہیں نیب بھی چاہتا ہے کہ ہم نے فل مخالفت کرنی ہے کہ اگر ان کو کوئی زمانت ملتی ہے دوسری طرف جو مریم کے وکلا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کیس جو ہے اس میں زمانت جو ہے مریم نواز کی بنتی ہے لیکن باقی افواہیں ہیں سب کہ جی ڈیل ہو رہی ہے کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے یہ باتیں تو آبیسلی کسی عدلیہ کے فیصلوں کو تو نہیں متاثر کر سکتی ہیں یا سرانداز ہو سکتی ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں کوئی کوئی آثنٹک نہیں ہیں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ مختلف سوشل میڈیا یا ادھر ادھر کچھ لوگ ہیں جو ان کو پھیلا رہے ہیں لیکن عدالتیں جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا انہوں نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ریلیف بنتا ہے مریم نواز کو تو وہ دے دیں گے اگر وہ نہیں بنتا تو پھر آبیسلی ان کو جیل میں ان کو رکھنا پڑے گا کیونکہ حالات جو ہیں جو انہوں نے اگر والد جو ہیں ان کی صحت کی بنیاد پر انہوں نے اگر مانگی ہے زمانت تو وہ بھی عدالت کا اختیار ہے کہ عدالت جیسے پہلے فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب کا کہ عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے کچھ حرصے کے لیے مولد دی ہے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں ان کی سزا سسپینٹ کی گئی ہے لیکن آبیسلی وہ عدالت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ جو معروضی حالات ہیں واقعات ہیں جو استدلال ہے وکلا کا جو وہ وہاں پہ پیش کر رہے ہیں کہ سیریس کتنی کنڈیشن جو ہے ان کی کتنی خراب ہے کتنی سیریس ہے اس کی بنا پر ان کو یہ دیا گیا ہے اب اگر مریم نواز کو بھی ان کی جو درخواست دائر کی گئی ہے زمانت کی اگر اس میں وزن ہوگا تو عدالت جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیگی احمد صاحب یقیناً عدالت کے فیصلہ آنے سے پہلے کوئی بات تو نہیں کی جا سکتی لیکن ازمشنز پر اگر بات کی جائے اگر آج مریم نواز کی درخواست زمانت منظور نہیں کی جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں نون لی کی موجودہ صورتحال میں دیکھتے ہوئے کیا آپشن رہ جاتے ہیں نون لی کے پاس مزید دیکھیں وہ جو بھی کوئی کلپرٹ ہے یا الیگیشنز کسی کے اوپر لگے ہیں ملزم ہے ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے کسی بھی سطح پر جو قانون ہے وہ ان کو اجازت دیتا ہے اس کو وہ استعمال کر سکیں اس کی بنیاد پر وہ کوئی نہ کوئی درخواست دائر کر سکیں کہ اس بنا پر ہمیں ریلیف دیا جائے تو یہ سارے کیسز کی آپ دیکھیں پاکستان میں دنیا بھر میں ہر کیس کے اندر ہر بندہ جو ہے اس کی کوشش ہوتی کہ وہ ریلیف لے کوئی اگر بیماری کا ایکسکیوز لگ رہا ہے تو اس پر بھی ادارت دیکھتی ہے کہ ہاں اس کو پرمیشن ملنی چاہیے علاج کرانے کی اگر کوئی اور دلائل بن رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ریلیف مل سکتا ہے کیس کیونکہ ابھی چل رہا ہے ابھی سزا نہیں ہوئی تو اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سزا اگر ہو چکی ہوتی تو پھر تھوڑا سا زیادہ سیریس مسئلہ ہونا تھا زمانت ملنے میں جیسے کہ نواز شریف صاحب کو کیونکہ سزا ان کی سسپینڈ کرنا پڑی ہے اور اس کی بنیاد پر ان کو وہ ملی ہے زمانت اور دوسرا یہ کہ ان کے کیس میں کیونکہ یہ کہتے ہیں کچھ جو وقلا ہیں ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ابھی تک کیونکہ سزا نہیں ہوئی ابھی تفتیش بھی چل رہی ہے کیس چل رہا ہے تو اس کی بنیاد پر شاید ان کو ریلیف ملنے میں کوئی آسانی ہو لیکن اگین ڈیپینڈ کرتا ہے دالت جو ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اب آگے مریم جو ہے وہ کس طرح سے اپنے والد کا علاج کروانا چاہ رہی ہے یا کیا کیس میں ایسی چیزیں ایسی گنجائش تھی کہ اس کی بنیاد پر ان کو چودری شگر مل کیس میں زمانت مل سکے احمد صاحب یہ بھی اتا جیگہ جو کیسز اس وقت شریف فیملی کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں اور مسلسل ان پر سماتے جاری ہیں ان کو مدر نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب کی گرفتاری اس کے بعد مریم نباز کی گرفتاری اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں نون لی کا سیاسی مستقبل کہا نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو پاکستان کی تو روایت ہے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی حکومتیں خاص طور پر آئیں ان کے بعد جو بھی دوسری اگلی حکومت آئی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے نیب کا ادارہ جو ہے یہ پہلے اتصاب کمیشن تھا اس کے تحت پھر چلتا رہا پھر اس کے بعد یہ نیب جو ہے مشرف نے اپنے دور میں اس کو زیادہ سٹینثن کیا لیکن مین چیز وہی ہے کہ جتنے بھی رائیول گروپس ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کیسز بناتے رہیں اور کیسز اب بھی نواز شریف جو ہے کیونکہ یہ بھی ان کی پارٹی کافی عرصہ حکومت میں رہی ہے ابھی حال ہی میں ان کی حکومت ختم ہوئی ہے کچھ پچھلے حسابتہ مانگے جا رہے ہیں تو کیسز ان کو سامنا کرنا پڑے گا سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ بھی سامنا کرنا پڑا لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں کہ نیب جو ہے اگر اس نے غیر متنازع رہنا ہے اگر اس نے آن بائس رہنا ہے کیونکہ الزامات یہ لگتے ہیں کہ سیاسدانوں کی جو سیاسی انتقامیاں جو ہیں وہ انتقامی کاروائیاں کی جاتی ہیں ان کے خلاف تو اس سے انہوں نے بچنا ہے ایسے کیسز جن کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے خلاف ایک کیس ہے نائنٹین نائنٹی تھری کا جس میں رائیونڈ روڈ جو ہے انہوں نے تعمیر کروائی یہ کیس بنایا ہے وقی آپ نے اپنے اختیرات کا ناجائز پیدا اٹھایا لیکن وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے نیب پھر کہ آپ اس طرح کے پرانے کیسز آپ دبا کے رکھتے ہیں پھر وہ کیسز آپ نکال لیتے ہیں کہ فلانس ان میں آپ نے یہ کیا تھا اس کا جواب دیں پھر وہ کیس دب جاتا ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے اور دوبارہ کیس نکل آتا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو بھی ساؤنڈ کیس ہو اس کو آپ ٹیک اپ کریں چاہے وہ ایک کیس ہو اس کو آپ پورا لے کر چلیں اس میں سزا دلوائیں تاکہ جو نیب ہے اس کے ادارے کے طور پر عوام کے اندر اس کی ساکھ جو ہے وہ متاثر نہ ہو ساکھ جو ہے بہتر بنے گے نیب جو ہے ازادانہ طور پر تمام فیصلے کر رہا ہے تمام جو کیسز ہیں ان کو ٹیک اپ کر رہا ہے ٹھیک ہے احمد صاحب ظاہر ہے کہ اب مسلمی نون پر اس طرح سے کیسز چل رہے ہیں تو جس طرح کی اپوزیشن کا سامنا نون لیگ کو اپنی گورنمنٹ میں فیس کرنا پڑا تھا اپوزیشن کو اس طرح سے وہ کردار نون لیگ خود اس حکومت میں ادار نہیں کر پا رہی ہے لیکن ایک بینفیٹ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اس آزادی مارچ کی شکل میں ایک ہوتی نظر آ رہی ہیں تو اس میں نون لیگ کا اس وقت کیا کردار ہے اور آج کا جو یہ فیصلہ ہے یہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے نون لیگ کے کردار پر اپوزیشن کے طور پر جو کردار ادا کرے گی نون لیگ ٹھیکھیں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کے اندر بھی اپنی کچھ گروپس بنے ہوئے ایک گروپ جو ہے وہ نواز شریف اس کو لیڈ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی سیاست کرنی ہے ہم نے اپنے خلاف جو کیسز ہیں یا کوئی ایشوز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراو کرنا ہے دیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف ہیں وہ ان کی سٹیٹیجی کچھ اور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹکراو نہیں کرنا اور ہمیں مل کے چلنا ہے تو یہ دو گروپنگ بنی ہوئے جس میں پھر سیاست کا رخ متعین کرتے ہیں وہ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے جیسے دھرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا اس میں انہوں نے پارشل طور پر شرکت کی لہور میں انہوں نے بالکل کوئی شرکت نہیں کی وہ نہیں چاہتے شہباز شریف نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کی ایسی سیاست ہم کریں جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو موقع ملے یا کوئی وہ ہمارے خلاف کوئی ایسی انتقامی کاروائی یا نہ شروع ہو جائیں تو اس وجہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے اور وہ سیاست اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے اس ٹائم پہ کہ جب ان کی جو مین قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے حکومت ہے حکومت کو ابھی ایک ڈیر سال ہوا ہے اس میں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی مہنگائی ہے کاروبار ٹھپ میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپوزیشن ہمیشہ ایکسپورائٹ کرتی ہے مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایسے گروپس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع اچھا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس چیز کو ہمیں ایکسپورائٹ کرنا چاہیے حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی تحریک چلانی چاہیے اور عوام کی جو خواہشات ہیں امانگیں ہیں ان پر پورا اترنا چاہیے کام از کم اور کچھ نہیں تو ہم آواز ضرور بلند کریں تاکہ عوام کو یہ تاثر دیں کہ حکومت جو ہے ان کے جو تمام اقدامات ہیں وہ عوام دشمن ہیں تو کام از کم کوئی آواز تو بلند ہو لیکن اس طرح سے افیکٹیولی مسلم لیگ نواز جو ہے اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکی کچھ جلسے کیے تھے اور کچھ جلسے مسلم لیگ نواز کی قیادت نے بھی کیے جیسے مریم نواز نے جلسے شروع کیے لیکن اس کے بعد ان کے خلاف بھی کیس کھل گیا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نیب کو متنازع بناتی ہیں کہ اگر مریم نواز جو ہے انہوں نے جلسے شروع کیے ان کے جلسوں پر پہلے پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے حس بنایا اور اس کے بعد وہ جیل میں چلی گئی تو اب ٹائم جو ہے اس طرح کا آ رہا جس میں کوئی مطلب حکومت کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن کو ان سے بات چیت کا راستہ جو ہے کھولا رکھیں ان سے بات چیت کریں اگر کوئی لیجسلیشن کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے تو اس پہ بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ اکیلے حکومت ویسے اس کے پاس اتنی سیٹیں نہیں مجارٹی نہیں ہیں تو اپوزیشن کے بغیر تو وہ چیزیں کامیاب ہو نہیں سکتی اگر لیجسلیشن اپوزیشن کے ساتھ مل کے بھی ہوگی تو نام جو ہے وہ حکومت کا ہی آئے گا کہ حکومت نے اپنے دور میں یہ یہ لیجسلیشن کی ٹھیک ہے احمد صاحب coming back to the case مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو درخواست زمانت دائر کی گئی ہے اس میں جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ یہ کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور مریم نواز جو ہے ان کی تیمارداری کے لیے زمانت چاہتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ زمانت آج منظور ہو جاتی ہے چاہے وہ temporary base پر ہی زمانت منظور ہو تو ایسے میں جو آزادی مارش ہے اس میں کیا مریم نواز سیاسی طور پر اپنا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی یا پھر specifically میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کا فوکس ہوگا میرا خیال ہے کہ اگر جب وہ زمانت اس بنیاد پر لے رہی ہیں کہ انہوں نے تیمارداری کرنی ہے اور انہیں زمانت دی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھیں گی کیونکہ جتنے بھی ہفتے ان کو ملنے ہیں اگر سپوز ان کو بھی زمانت اپنے والد صاحب کی طرح ملتی ہے اس طرح سے تو پھر ان کو اپنا ٹائم ادھر ہی سپینڈ کرنا پڑے گا عملی طور پر جو پروٹیسٹ کی سیاست ہے اس سے اس کو تھوڑا سے ان کو ہٹنا پڑے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے مریم جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیولی پٹیسپیٹ نہیں کر رہی نواز شریف جو ہیں انہوں نے صرف پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے جب ان کو نیپ سے ہاسپٹل لائے گیا یا نیپ جب لے کے آئے ہیں ادھر سے عدالت میں لے کے گئے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں بھرپور طریقے سے فضل الرمان کے دھرنے میں اور ازادی مارچ میں شرکت کرنی چاہیے اگرچہ مریم نواز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے ازادی مارچ کی پوری سپورٹ کریں گی لیکن لگ نہیں رہا کہ اگلے کچھ دنوں میں اگر وہ زمانت مل بھی جاتی ہے تو ازادی مارچ کی اس کی کوئی حمایت یا کوئی اور اس طرح سے کوئی پروٹیسٹ ان کا وہ آرگنائز کریں اور اس میں شرکت بھی کریں کیونکہ ابھی پروٹیسٹ چل رہا ہے ازادی مارچ کا دھرنا چل رہا ہے اس دھرنے کی ابھی فیصلہ ہونا ہے آج ہی شاید فیصلہ ہو جائے کہ کیا دھرنا آج ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کے بعد اگلی کوئی لاح عمل ہم نے دینا ہے سیکھ ایمان صاحب آپ کا کومنٹ آگیا ہے ساتھ رہیے گا نادل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ایمان صاحب آپ کی جانی بانا چاہم گئی فیصلہ محفوظ تھا اسے سنانا شروع کر دیا گیا آپ کی نظر میں کیا فیصلہ آسکتا اور جو فیصلہ آئے گا اس کا پاکستانی سیاست پر کتنا عمل دخل ہوگا کتنی جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا یہ فیصلہ یہ بات یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس کیس میں شامل تفتیش ہیں ان کو زیر تفتیش ہیں اور تین مہینے سے ہو گئے ہیں تقریبا وہ نیپ کی کسٹڈی میں ہیں ابھی تو کوئی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا ہے اس لیے چانسز تو یہ ہیں کہ ان کی زمانت منظور ہو جائے کیونکہ پہلے بھی جو لوگ ایسے نیپ کی تفتیش میں تھے ان کی ہائی کورٹ زمانت لے چکا ہے لیکن اگر ہائی کورٹ نے زمانت نہیں لی تب بھی ان کے پاس راستہ کھلا ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہیں اور سپریم کورٹ میں درخواست دے سکتی ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جہاں تک اس کے فیصلے کے سیاسی اثرات کی بات ہے تو یہ چونکہ اس لیے صرف زمانت مانگی گئی ہے کہ وہ اپنے والد میاں نواز شریف کی عیادت کرنا چاہتی ہیں تیمارداری کرنا چاہتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا کہ وہ سیاست میں ایکٹیولی حصہ لیں البتہ وہ پارٹی کے رہنماؤں سے مل سکیں گی اور ان سے بات چیت کر سکیں گی لیکن جس طرح نواز شریف صاحب کی پارٹی نے مسلم لیگ نواز نے خود کو مولانا فضل الرحمن کے دھرنے سے بھو رکھا ہے ان کے ورکرز جو ہیں اس دھرنے میں شامل نہیں ہوئے ہیں اور اس مارچ میں شامل نہیں ہوئے ہیں صرف زبانی کلامی اس کی سپورٹ کی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ سیاست میں کوئی ایکٹیول رول اس وقت ادا نہیں کرنا چاہتے خاص طور سے کوئی پروٹیسٹ مارچ یا پروٹیجیٹیشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے البتہ اگر مریم نواز کو زمانت نہیں ملی تو یہ امکان ضرور ہے کہ سیاست میں تلخیر جو ہے وہ بڑھے گی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ملکی سیاست پر ضرور پڑھیں گے ادنان صاحب آپ نے جیسے کہ بات کی کہ وہ صرف زمانت پر اس لی آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کی عادت کر سکیں اور کچھ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر سکیں ہم نے دیکھا کہ اس ریلی پر شہباز شریف اور نواز شریف کے بیانات میں تھوڑا سا کلیش تھا نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ آج جائیں ریلی میں بھرپور شرکت کریں شہباز شریف تھوڑا سا بیک فوٹ پہ کھیل رہے تھے تو مریم نواز کے آ جانے سے اور ان کی ملاقاتوں سے کیا پھر پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اندرونے خانہ مریم نواز کے ہاتھوں میں واپس آئے گی دیکھیں تھوڑی بہت کشمکش تو ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں ان کے درمیان کوئی بہت بڑا اختلاف ہے دے آر پلینگ گوڈ کاپ بیٹ کاپ شہباز شریف صاحب جو بھی کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی انسٹرکشن پہ کرتے ہیں اور نواز شریف نے ان کو صرف اسی لیے اسی کام یہ ان کے ذمہ سوپا ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور دوسرے حکومت سے یا دوسرے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں جب نواز شریف نہیں چاہیں گے تو وہ ایسا نہیں کریں گے اور ابھی جو بھی پالیسی ہے وہ میرا خیال ہے دونوں شریف جو برادران ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ وہ بیانات کی حد تک تو مخالفت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایجیٹیشن کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر اس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں وہ ٹیمپریچر کو اس لیول پر نہیں لے جانا چاہتے کہ جہاں پر ٹھیک ٹھیک آپ کو مہدنان صاحب روکنا چاہو گی زمانت منظور کر لی گئی ہے تازہ ترین خبر اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں لہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ اور جس سے متعلق اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کریں زمانت ملے گی یا نہیں اور اس کا جواب مل گیا ہے کہ زمانت منظور کر لی گئی ہے لہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے مریم نواز کی لہور ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا اور مریم نواز کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اب وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا جیہاں چودری شگر ملز کیس اور ایسے میں نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز کی درخواست زمانت اس پر محفوظ شدہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے سوال یہی کیا جار تھا کہ زمانت منظور ہو گی یا نہیں تو ایسے میں ایک بڑی پیشف چودری شگر ملز کیس اس میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر جو فیصلہ تھا اسے اب منظور کر لیا گیا ہے دلائل دیئے گئے دونوں ہی جانب سے اور اس سے پہلے میں دیکھا تھا کہ اکتیس اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور ایسے میں ایک اور بڑا ریلیف کہا جا سکتا ہے مسلمی نون کے لیے کہ مریم نواز ان کی جانب سے یہ درخواست زمانت کی گئی تھی اسے اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے جسٹس علی باکر نچفی اور جسٹس سردار احمد نصیم پر مشتمل دو رکنی بینچ تھا جس کی جانب سے سماعت کی گئی اس اہم درخواست پر اور فالی طور پر یہ درخواست کی گئی تھی جب سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کی حالت بگڑنا شروع ہوئی تو مریم نواز کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی اور ایسے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودری شگر ملز کیس میں نائب صدر مسلمی نون مریم نواز کی درخواست زمانت منظور کر لیا ہے والد کی تیمارداری کے لیے زمانت کا پروانہ مل گیا ہے چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی درخواست زمانت محفوظ جو تھا فیصلہ اس کو سنا دیا گیا ہے انہیں درخواست زمانت مل گئی ہے اسی وقت بات کریں گے اپنے نمائندے شاہد حسین نے ہمیں جوائن گیا شاہد کہیے گا ایک بڑی دیولپمنٹ دیکھی گئی کارکنان اس وقت خوش ہیں جوش و خروش نظر آ رہا ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جی کارکنان جو ہیں وہ تو اس وقت کمرہ عدالت میں نہیں تھے لیکن عدالت میں جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ سنایا ہے اور پیراگراف نمبر دس جو ہے وہ فازل جج نے پڑھ کر سنایا اور مریم نواز کو کنڈیشنل زمانت دی گئی ہے کنڈیشنز جو ہیں جیسے ہی تفصیلات آئیں گی جیجمنٹ کی دوست میں واضح ہو جائیں گی لیکن ابھی جو ہے عدالت میں ان کی زمانت منصور کر لی ہے اس کے لیے ان کو دس ملن کے مچھل کے زمانترانی کی ہدایت کی ہے جیسے ہی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں وہ کنڈیشنز بھی واضح ہو جائیں گی جس کی بنیاد پر مریم نواز کو جو ہے وہ زمانت دی گئی ہے فیصلہ سناتے ہوئے جو فازل جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس جو ہے پرکر انکوائری کی طرف جا رہا ہے کئی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر انکوائری جس میں ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ مریم نواز خاتون ہے تو خاتون ہونے کی وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ کچھ ریائت ملتی ہے زمانت کے لیے اس کی بنیاد پر عدالت ان کو زمانت دے رہی ہے آرشان شاہد عمومی طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کنڈیشنل بیل دی جاتی ہے تو اس میں کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جی جو کنڈیشنز ہیں وہ تو ابھی جو ہے عدالت کے پیسے جو عدالت کا پیسہ ہے جیسے اس کی تحریری جو ہے وہ ہمیں ملے گا تو اس میں باتے ہو جائیں گی کہ وہ کنڈیشنز کیا ہیں ابھی جو ہے عدالت میں کچھ کنڈیشنز ضرورت کی ہیں شاہد جو درخواست کی گئی تھی اس میں میرا خیال ہے جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور بنیادی حقوق کے حوالے سے درخواست کی تھی مریم نواز نے جی بالکل وہ درخواست بھی تھی لیکن جو کیس ہے اس کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر بھی سنا گیا عدالت کے اندر اور میرٹ کے اوپر بھی بیعت ہوئی تھی کیس کے اوپر اور عدالت نے جو اپنی فائنڈنگ دی ہیں اس کے اندر کیس کے جو پئی پوائنٹس ہیں اس کے اوپر عدالت کا یہ کہنا ہے یہ کیس جو ہے پردر انکوائری کا بن رہا ہے جب کیس پردر انکوائری کا ہو تو اس صورت میں جو درخواست گزار ہوتا ہے زمانت جو ہے وہ اس کا رائٹ بن جاتا ہے تو پردر انکوائری کے ساتھ تا خاتون ہونے کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ ان کو فائدہ دیا گیا ہے اس درخواست کے اندر ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشنز بھی عدالت کی جانب سے لگائی گئی ہیں جو زمانت کے لیے ضروری ہیں شاید جیسے کہ آپ کہہ بھی رہیں کہ انکوائری کی طرف یہ معاملہ بڑے گا جیسے کہ ہم یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جو فیصلہ آئے گا اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی درج ہوں الزام کیا تھا چودری شگر ملز کیسے اگر بات کی جائے مریم نواز پر منی لانڈرنگ کے علاوہ جو ابھی ہمیں کنڈیشنز کا پتہ چلا ہے کہ پانچ کروڑ روپیہ ان کو کہا ہے عدالت میں جمع کرائیں گی اور ساتھی ساتھ پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا بھی کہا گیا ہے زمانت کے لیے مچل کے جو ہیں وہ دس ملین کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی جو کنڈیشنز ہے جس کی بنیاد پر مریم نواز کو زمانت دی گئی ہے ٹھیک ہے شاید آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہم آپ سے وقتن فوقتن اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے تفصیلی فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس کا پیراگراف ٹین جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنڈیشنل زمانت مریم نواز کو دی جائے گی اسی پر تجزیہ حاصل کریں گے سیئر تجزیہ کار اور انکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ندیم ملک صاحب یقینی طور پر ایک اہم فیصلہ ہے کانونی حوالوں کے علاوہ سیاسی مدامرات اس کے کیا ہو سکتے ہیں اب نواز شریف اور مریم دونوں جب رمانت کی اوٹھا ہے تو سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ کیا فیصلہ لیتے ہیں کیا وہ پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر جا کر علاج کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے مدالر کے کام تاثر یہ تھا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے میں وہ جلدی میں نہیں ہیں کہ انہیں جلدی میں چھوڑا جائے اور وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سابزادی کا پاکستانی سیاست میں ایک کردار موجود رہے اور ان کیسیز کو وہ لڑنا چاہتے ہیں لیکن ریسنٹ ڈیز کے اندر ان کی جو ہیلس کنڈیشن ہے اس میں جو خاصی زیادہ دیکریریشن آئی اس کے بعد اب دو آرہ سامنے نظر آتی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ پارٹی میں ان کے اپنے بھائی اور ان کی سابزادی دونوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے انہیں اپنا علاج مال جا جائے اور کیوں پر توجہ دینی چاہیے باقی سیاسی معاملات کی طرح وہ بات میں آئیں گے تو یہ دونوں آپشنز پارٹی کے پاس کھل جائیں گی تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کیا فیصلہ اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے لیکن ایک لحاظ سے سیاسی طبار سے کہا جائے تو ان کی جیت بھی ہے کیونکہ پہلے میاں صاحب کی زمانت ہوئی انسانی ہمدردی بنیادوں کے اوپر اور اب ان کی سابزادی کی بھی اسی ہمینیٹریم گرانٹس اوپر ان کو بھی زمانت دی گئی ہے تو نیب کی مخالفت کے باوجود عدالت میں یہ زمانت قبول کی ہے اور میرے خیال میں اگر ہیلتھ کنڈیشن اتنی لیادہ کسی کی ڈیٹریئیٹ کر رہی ہے تو اس کو آپ مزید سزا نہیں دے سکتے کہ مرنے کے لیے چھوڑنے والکہ اس کو علاج نالجی کی سہولہ دینا انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر بہت ضروری ہو جاتا ہے ندیم صاحب ایک بہرہ راست الزام لگتا ہے اور ایک الزام دوسرے انداز میں لگتا ہے تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنڈیشنل زمانت کی بات کی جاری ہے ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر جو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھیں جو ڈیسیجنز آئے ہیں کنڈیشنل زمانت کن گراؤنڈ پر ہو سکتی آپ پر خیال میں دیکھیں عدالت جو فیصلہ کرے ہائی کورٹ یا سپین کورٹ ویسے تو وہ خود قانون کی شکل اکرار کر لیتا ہے اور آئندہ آنے والے کیسز کے اندر اس کو آپ نظیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اس کیس کے اندر ہائی کورٹ یا سپین کورٹ نے یا جج صاحب نے یا آبزرویشن یا یا آرڈر پاس کیا تھا تو نوازیف صاحب کے کیس کے اندر بھی اور مریم کے کیس کے اندر بھی جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بزاتے خود ایک قانون کی شکل اکرار کر جائے گا انلیس کہ اس کے اوپر کوئی ہائر کورٹ یا سپیرٹ کورٹ ویرہ میں اپیل لے کر نہ چلے جائے نیب یا حکومت ابھی تو جو فیصلہ اگر حتمی فائنالیٹی اکرار کر جاتا ہے تو بزاتے خود ایک قانون کی شکل اکرار کر جائے گا لیکن اس کی اصل جو جو بھی اس کا اثر پڑے گا وہ سیاسی طبار سے زیادہ ہوگا عدالت میں تو وہ آج ایک ان کے لیے وین وین سیچویشن ہوگی لیکن سیاسی پوزیشننگ کیا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا وہ ابھی دیکھنا باقی ہے اس وقت جو مولانا فضل الرحمن کا دھرنا ہے اس میں پی ایم ایل ایم کس طریقے سے شمولیت کرتی ہیں کیونکہ ان کی پہلے دن سے شہباز شریف صاحب کی ایک پوزیشن تھی کہ ہم مارچ کا تو حصہ بنیں گے لیکن کسی غیر آئینی کام کا یا غیر قرنونی کام کا یا دھرنے کے ذریعے پرائم نیسٹ کو گرانے کا اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے اب جب کہ دونوں ان کے بھائی کی بھی اور بتیجی کی بھی زمانت منظور ہو جاتی ہے تو پارٹی اس کے بعد کیا پوزیشن اکیار کرتی ہے دھرنے میں شمولیت نہیں ہوگی ٹھیک ٹھیک ندین صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا خالد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی جیسا کہ ندین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے بھائی اور اب بھتی جی دونوں کو پروانے مل چکے ہیں دونوں اب باہر ہیں تو جو باقی کیسز ہیں مسلم اقنون کے وہ کس طرح سے آگے چلیں گے کیونکہ اہم رہنمہ تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلافوں کے پیچھے رانہ سناؤلہ وہ جو بڑے ایکٹیو رہتے ہیں وہ ہمیشہ سے اور شاید حقا نباسی وہ بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ مریم نواز کا جو پرمانہ ہے پاکستان کی سیاست اب کیا کوئی ٹرن آؤٹ لے گی اور دوسرا کہ پاکستان کی سیاست پر کتنے اثرات ہوں گے دیکھیں گے اگر سیاست کے آپ بات کرتے ہیں تو وہ شاید حقا نباسی ہوں رانہ سناؤلہ ہوں ساد رفیق ہوں یا دوسرے رانما جو اس وقت آزاد پھر رہے ہیں ان سب کا ایکٹیوزم ایک طرف اور اکیلی مریم نواز جو ہے اس کا ایکٹیو ہونا اور اس سے بڑھ کے میاں نواز شریف اگر ایکٹیو ہوں تو ان کا ایکٹیو ہونا جو ہے وہ سارے کا سارا اس پر بھاری ہے لیکن فی الحال جس طرح سے ندیم ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کنڈیشن ہمیں میڈیکل رپورٹس کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کی بتائی جا رہی ہیں ان سے تو یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کی